مدھے پردیش کی خاص کبریں دیکھ رہے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ساتھ ساحل کی ارنی چلی شروعات کرتے ہیں خبروں کی رتلام کلیکٹر بھاسکر لکشکار نے کہا ہے کہ چناؤ اچار سہیتہ کا پوری طرح پالن ہو لوگ مدان کے پرتی جاگ رک رہے ہیں شانتی پروک مدان ہو اور کسی پرکار کی کانون ویوستہ نہ بھگڑے اس کو لے کر پرشاہ سن کی پوری تیانی ہیں ان سے خاص بات چیت کی ہمارے سٹیٹ بیورو چیف سباش شروع صاحب نے ہمارے ساتھ میں ہیں رتلام جلے کے کلیکٹر بھاسکر لکشکار جی اور جس طریقے سے نرباچن کی پرکریہ چل رہی ہے اور بدان صبح چناؤ ایک دم سر پہ ہیں ایسے میں ان کو حالی میں اس جلے کی کمان سوپی گئی ہے اور وہ سبھی کاریوں میں پارنگت ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ بہت ہی سلجے ہوئے آئیے سے آئیے ہم بات کر لیتے ہیں نرباچن سے لے کر کے سر کیا لگ رہا ہے چناؤ کی کس پرکار کی تیار نرباچن کے سمبند میں سب سے بڑی تیاری تو یہ ہے کہ نرباچن آئیوک کے جو نردیش ہیں ان کا اکچھرشہ اور ان کی سپیرٹ کا بھاونہ کا پارن کیا جائے وہ پارن نہ صرف ہم کو کرنا ہے بلکہ پوری مشینری کو کرنا ہے اور جو پرتیاشی ہیں عام ناغرک ہیں سبھی کو کرنا ہے جہاں تک رتلام زلے کے نرباچن کے وشائے میں بندو ہے تو رتلام زلے میں پاچ ودان سبائے ہیں بارہ سو پنچانوے مددان کیندریں اچھی بات یہ ہے کہ رتلام زلے میں اب تک پرائے شانتی پونھ مددان ہوتا رہا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ رتلام زلہ اپنی اس پرمپرہ کو نبھاتے ہوئے نہ صرف شانتی پونھ اور اچھے طریقے سے مددان کرے گا بلکہ مددان کے خود کے ریکارڈ کو بھی آنے والے نرباچن میں اپنے ریکارڈ کو ہی توڑ کر کے اور بہتر کرے گا سر کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طریقے سے عبیار کر رہے ہیں لوگ کو کس طریقے سے جاگ رکھ کر رہے ہیں کہ وہ مددان کے دن جا کر کہ اپنے مد کا اپیوک کریں ساتھی مہیلاؤں کے لیے اور بردجنوں کے لیے اور بکلانگوں کے لیے کیا بیوستہ ہے کس طریقے کے لیے اوکے جو سویپ کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور سویپ کی کارباہی اس آدھار پر ہوتی ہے کہ ایسے سموہ جہاں پر مددان پرائہ کم ہوتا ہے ان کو جاگرت کیا جائے جاگروک کیا جائے کہ وہ اپنے مطادکار کا پریوک کر سکیں اس میں ان کے آئیو کے آدھار پر ان کے پروفیشن کے آدھار پر ان کے کارکشتر کے آدھار پر الگ الگ جو ٹارگیٹ گروپ ہے اس کو ہم لوگ لکشت کر رہے ہیں ادھارن کے لیے جو مطاداتہ اسی سے ادھک ورش کے ہیں اون دیویانگ ہیں ان کو الیکشن کمیشن کا نردیش بھی ان لوگوں تک بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں گھر بیٹھے مطاد کی بھی سویتہ دی ہے ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے مطادک کے اندر پر آ کر کے اپنا ووٹ ڈالنے کی اچھا وقت کی ہے لیکن کچھ لوگوں نے اپنے گھر پر ہی اس سویتہ کا لاب لینے کا بھی اچھا وقت کیا ہے ایسے لوگوں کو ہم گھر بیٹھی سویتہ بھی اپلد کرائیں گے ایک بڑا حصہ ہوتا ہے جو پہلی بار ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں ایٹین پلس کے جو یوتھ ہوتے ہیں ان لوگوں میں کیمپس ایمبیسڈرز کی نکتی کر کے کوشش یہ کری جا رہی ہے کہ لوگ پہلی بار جب اپنا مطدان کریں تو اس کو ایک اتصا کے روپ میں اپنا دیکھیں اور اس کو ایک اتصا کے روپ میں منائیں جہاں تک الگ الگ پروفیشنل ورگ ہیں ویپاری سمدائے ہیں یا پھر میڈیا کے ساتھی ہیں ان سب کے جو سنگٹھن ہیں ان کے مادہم سے بھی سویپ کی ایکٹیوٹیز کو ایوجد کیا جا رہا ہے تاکہ الگ الگ لوگ مطدان کے دن اپنے گھر میں نہ بیٹھیں بلکہ مطدان کرنے کے لیے باہر نکلیں سر لا اینڈ آڈر کی استطیق کے لیے کس پرکار کی تیاریاں کی گئی ہیں کتنے جو ہے تو پولیس پورس کو ریجرب رکھا گیا ہے کتنے فیلڈ پر تہن آتی ہے اوکی آہ قانون بیوستہ آہ اور آدھر شاچار سنگتہ کا پالن یہ دونوں چیزیں نرواشن کے سمعے میں لگ بھگ ایک جیسی ہی ہوتی ہے ہمارے پاس میں جو اسٹھیتک دل ہیں جن کو ہم اسیسٹی کہتے ہیں اکیس ہیں اور اسی پرکار سے فلائنگ اسکیٹس بھی اکیس ہیں اور ان میں ٹونٹی فور آرز کی ڈیوٹی لوگوں کی اور پولیس عدکاریوں کی لگائی گئی ہے ان کا مکھکار یہ ہے کہ زلے کی سیما سے باہر سے آنے والے کسی بھی سندگتہ اتھوہ اویدھانک جو ٹرانسفر ہے ٹرانسپورٹیشن ہے اس پر نیانترن رکھنا ابھی کل ہی آہ کاریوہی کرتے ہوئے ایسسٹی اور پولیس نے سنگتہ روپ سے جو کاریوہی کری ہے اس میں دو کنٹینر آہ انڈین میڈ فورن لکر آہ پکڑی ہے اس اور جس کی جو قیمت تقریباً ایک کروڑ روپے ہیں اس کے علاوہ بھی الگ الگ سمائے پر کاریوہی کری گئی ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ ضرور ویپاریوں سے اور باقی سب ناغرکوں سے یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کاریوہیہ ہیں یہ کاریوہیہ سب ہی ان پرکار کے آوہ گمان یا اس پرکار کے لوگوں پر ہیں جن کے پاس میں پریابت بل نہیں ہے سندگ داچرن ہے اس پرکار کا لوگوں کو ہی چنتہ کرنے کی آوشکتہ ہے جو ویقتی یہ جو ویپاری اپنا سابان اپنی سامگری پورے نیام قانون کے ساتھ میں لا رہے ہیں ان کے ان کو ایک رتی چنتہ کرنے کی بھی آوشکتہ نہیں ہے ان کو ایک رتی پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے سمبند میں ایس ایس ٹیز کو ایف ایس فلائنگ اسکیڈز کو پولیس کو وسترت نردیش بھی جاری کرے گئے ہیں میں نے سویم پولیس کی اور باقی سب ادھکاریوں کی بیٹھ کے کنڈکٹ کری ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جو ویقتی یا جو پریوار ٹھیک طریقے سے اپنے سامگری آبوشان پیسہ اتیادی لے کر کے آ رہے ہیں ان کو ذرا بھی پریشانی نہ ان ویپاریوں کو ہونی چاہیے نہ ہی کسی پریوار کو ہونی چاہیے ایک اہم بات مہال اچپی مندر میں دیپاولی پر جو ہے گہنے جمع کروانے کی ایک پرتھا ہے اس کو لے کر کے لوگوں کے بیچ میں دھارنا ہے کہ اگر وہ جمع کروانے جاتے ہیں وہ ٹریڈیشنل گہنے ان کے پاس میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا بیوستہ ہے یہ یہ جو بندو ہے اس میں کہیں کوئی دکت نہیں ہے یادی ان کے پارمپرے گہنے ہیں اور وہ اپنے دھارمک شردہ کے کارن سے دیو درشن کے لیے جا رہے ہیں یا دیوتا کے سمکش پرستوٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں کہیں کوئی دکت نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جس ویکتی کے پاس میں اپنا کوئی ترک ہے ٹھیک کارن ہے اس کو جرابی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو نشط طور پر رتلام جلے میں جو چناؤں ہے وہ سانتی پورن ہو اس کے لیے پوری تیاریاں کی گئی ہیں اور جلے کی سیماوں پر چاک چوبند بیوستہ کی گئی ہے اور پوری طریقے سے سرکشت اور اچھی طریقے سے مددان سمپن ہوگا یہ کہنا ہے رتلام جلے کے کلیکٹر بھاسکر لکشکار کا کیمرمن سوریند کے ساتھ